موسیقی 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 فرقہ عبداللہ نے کہا نیشنل کانفرنس پارٹی کا دیش نے کسان اندولن کے مددے پر کہا کہ یا کوئی خودائی کتاب نہیں ہے جنہیں بدلہ نہ جا سکے انہوں نے کئے سرکار سے دھارمی کا دھار پر بھید بھاؤ نہ کرنے کیا پیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رام صرف آپ کے ہیں رام پوری دنیا کے ہیں وہ ہم سب کے ہیں یا اسی طرح جیسے مسلموں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اور قرآن سبھی کے لئے ہے سپا ادیچ اور یوپی کے پور مقمندری اخلیس زیادوں نے بھی کرسی کانونوں پر بحث کے دوران کہا کہ اتر پردیس میں ایم ایس پی پر فصلوں کی خرید نہیں ہو رہی ہے اخلیس نے پیم موڈی کے اندولن جی بی والے بیان پر تنج کستے ہوئے کہا کہ ہم انہیں کیا کہیں جو آج کل چندہ کٹھا کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں کیا آپ چندہ جیوی نہیں ہیں دراصل بیپچ گھوم پھر کے صرف ایک بات پر آ جاتا ہے وہ ہے ہندو بیرودھی نرندر موڈی جی نے صدن میں جو کہا وہ یہی کہا کہ آج کل ایک جو جماعت ہے وہ نکل کر باہر آتی وہ ہے اندولن جیوی ہر سمیں ہر جگہ اور ہر مہینے یہ لوگ باہر آتے ہیں ایک ہی جماعت ہے ایک ہی وہ لوگ ہیں جو ہر اندولن میں نظر آتے ہیں چاہے وہ چاہے وہ کرسی اندولن ہو اس پر بیپچ جو ہے ہنگامے پر اتر آیا بیپچ میں پور مکمنتری اخلیس زیادہ کا جو بیان وہ سرمناک رہا انہوں نے کہا کہ چندہ مانگنے والے کون ہیں جو رام کے نام پر چندہ مانگ رہے ہیں کیا وہ چندہ جیوی ہیں اخلیس زیادہ جب ایسی بات کرتے ہیں یا کانگریسی جب ایسی بات کرتے ہیں تو ایک مزاگ سا لگتا ہے ابھی حالی میں کانگریس ایک نیتا نے کہا کہ جو چندہ گھٹھا کیا جا رہا ہے رام مندرک نام پر اس چندے کا استعمال رام بھکت داروپی نیگلے کریں گے سپا کے ایک منتری نے کہا تھا جو چندہ مانگا جا رہا ہے رام مندرک نام پر اس چندے کا استعمال رام بھکت جو ہے پتھر باجی کے لیے کریں گے آخر میں چائکانگریسو سپا ہو یہ رام کے بیرودی کیوں ہیں رام نام پر ان کے سوال کیوں کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھہب کے نام پر اسلام کے نام پر اس دیش میں کئی بار نہیں کئی سو بار قتلیام ہوئے ہیں 1947 کا رائٹس ہوا دنگا ہوا جمع کسمیر میں دنگا ہوا جس میں کئی ہزاروں ہندو کاٹ دیئے گئے کئی ہزار بہن بیٹیوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ان کی آبرو کو لوٹا گیا آسام بنگال میں آج ہندووں کو کٹا مارا جا رہا ہے لیکن کبھی بھی یہ بدھی جیوی جو ہے ایک بسیش دھرم پر سوال نہیں کھڑے کرتے لیکن رام نام پر ان کا سوال ہمیشہ سے باہر آ جاتا ہے آج اسی آجودھیا میں رام کا مندری بھی بن رہا ہے اور اسی آجودھیا میں محسید بھی بن رہی ہے اسی آجودھیا میں رام مندر اور مسجد دونوں بن رہی ہے لیکن رام مندر پر سوال ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مسجد پر کوئی سوال نہیں کھڑا کرتا کہ مسجد کیسے بن رہی ہے کہاں بن رہی ہے اور کیوں بن رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج سے نہیں کئی ہزار سالوں سے رام کے بیرودھی رہے ہیں رام نام کے نام پر انہوں نے کئی بار قتل عام کیا ہے اور آج بھی یہ ایسی جماعتیں ہمارے ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جماعت کون سی ہے اور کیا چاہتی ہے کیونکہ بھویس اگر ان کے ہاتھوں میں چلا گیا ہندوستان کا تو یہ ہندو کا سرمناس کر دیں گے کرسی بل کرسی بل ہمارے اور آپ کے ادھار کے لیے ہے کرسی بل ہمارے دیش کے کسانوں کے ادھار کے لیے ہے کیونکہ جو کسان صدیوں سے صدیوں سے مر رہا تھا آدم ہتیا کر رہا تھا آج اس کے ادھار کا سمیں آیا ہے اس کے جیوکہ کو بڑھانے کا سمیں آیا ہے اس کی آندھنی کو بڑھانے کا سمیں آیا ہے تو یہی یہی ہندو بیرودھی دیش بیرودھی لوگ ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور یہی لوگ آج دیش کا پھر سے دیش کا نقصان کرنے کے لیے تطپر بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو عدیسے دکھ سیئر کریں بہت بہت دھنیواد میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈریکٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے ساند UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر The News Ocean ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں The News Ocean خبروں کا سمندر